بابر آزم یا ویرات کوھلی کون ہے کنگ کون ہے بادشاہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ اگر آپ چل پڑھنے ہیں پلی سبسکرائم میں جنرے پریسے بیلی لائک این فیلی مرسن اپ ڈیٹ دوستی ویڈیو شاہد کرتے ہیں کہ بابر آزم اور ویرات کوھلی میں کمپیریزن کہ کون کرکٹ کا بادشاہ ہے کون کس کی سب سے زیادہ فین فالوینگ ہے یا سب سے زیادہ پرفارمسز اچھی کس کی ہیں ویسے تو دونوں کو لکھ ملے ہوئے ہیں پی آئی سی سی کی طرف سے بابر کا نام ہے بادشاہ بابر جبکہ ویرات کوھلی کا نام رکھا گیا ہے کنگ کوھلی دونوں کو بڑے زبردست طریقے سے سوٹ کرتے ہیں سینٹ ٹیسٹ کی بابر آزم نے 47 میچز کھیلے ہوئے ہیں جبکہ ویرات کوھلی نے 104 میچز کھیلے ہوئے ہیں جن میں ایننگز تھی بابر آزم کی ہیں 85 پچاسی ایننگز میں باری لی ہوئی ہے جبکہ ویرات کوھلی کی بات کرنے تو انہوں نے 177 باریاں لی ہوئی ہیں بابر آزم کا 3696 جبکہ ویرات کوھلی کا 819 ہائی سکور کی بات کرنے تو بابر آزم کا 195 جبکہ ویرات کوھلی کا 254 ہے اور اس میں بھی وہ نہ ٹوٹ ہی رہے ہیں ہنڈرز کی بات کرنے تو بابر آزم کی 900 ہیں اور 50 2650 بابر آزم نے ٹیسٹ کری میں بنائی ہوئی ہے جبکہ ویرات کوھلی نے 2700 اور 2850 بنائی ہوئی ہے یعنی بابر آزم ان میں بھی کافی پیچھے ہیں ویرات کوھلی سے اس کے بعد نیکس بات کرتے ہیں ان کی فورز اور سکسز کی تو بابر آزم نے 439 فورز لگائے ہوئے ہیں میں ٹیسٹ کر رہی ہیں ویرات کوھلی نے 913 فورز جڑ چکے ہیں جس میں ابھی ویرات کوھلی آگے ہیں اور سکسز کی بات کریں تو ٹوانٹی ٹو سکسز بابر آزم کے ٹھیک ہے وہ زیادہ تو سراکی ریڈزہ کو پتا ہے کہ ٹیسٹ میں فورز اور سنگل ڈبلز وغیرہ ہی چلتے ہیں سکسز کامی ہے کوئی زیادہ ہارڈ ٹر ہو تو وہی سکسز زیادہ مرتے ہیں جبکہ ویرات کوھلی کا ٹوانٹی فورز ہی ہے بہت سے ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پانت بار کرتے ہیں ایوریج کی تو ایوریج بابر آزم کی 48.63 آت کوھلی کی 48.90 جس ڈیٹل ڈیفرنس سٹرائی کرت کی بات کریں تو 55.02 ہے بابر آزم کا جبکہ ویرات کوھلی کا ایکولز ہوں گے تو پھر بابرازم ان کے سارے ارکار توڑ دے گا روڑ توڑے گا انشاءاللہ تو آہ مجھے کمنٹ بکس میں اپنی رائے دیں کہ بابر ہے بیٹر رہا ہے یا پھر ورات کولی بیٹر رہا ہے اگر اچھی لگی ہے تو پریز لائک کرو اور نیچے یوٹیو والوں نے بٹن دیا ہوا ہے ریڈ سبسکرائب کا لیکن یہاں پر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ آرام سے چھو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ایک دفعہ چھو لیں گے تو دوبارہ چھو لیں گے تو پھر آپ کو کرانٹ بھی لگ سکتا ہے تو دیان سے صرف ایک دفعہ چھونا ہے جلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابدہ کے لئے اللہ حافظ بائی